اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اس کی قدرت پر نظر رکھتے ہوئے اور اپنے عجز پر نظر رکھتے ہوئے اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو یہ بات سکھائے کہ معاذ اللہ کو سوچنے لگے کہ اللہ اسے کیسے کر سکتا ہے ایسی چیزوں کی بھی دعا نہ مانگے جو محال ہیں لیکن اس محال کی نسبت اللہ کے اور اپنے درمیان سوچے کہ کس طرف کو ہے اللہ تعالیٰ نے تیہ فرما دیا ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا تو اب ایسی دعا کا مانگنا یہ جائز نہیں بے عدوی ہے معاذ اللہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ مجھے نبوت انعائد فرما دے تو یہ کفر ہے یہ دعا نہیں رہے گی اس سے کافر ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ نے تیہ فرما دیا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی یہ کہے کہ اے پروردگار مجھے اپنے جیسا رب بنا دے معاذ اللہ تو یہ کفر ہو جائے گا بے عدوی ہوگی اللہ کے ساتھ مزاک ہے کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے محال قرار دیئے نہیں ہوتی ان کو بھی نہ مانگے مثلا یہ کہنا کہ اللہ کل عالم کو بخش دے ایسی بات نہیں ہو سکتی اللہ نے نہ دنیا پوری کو بخشنا ہے نہ اس نے یہ ارادہ فرمایا ہے قرآنِ گریم میں اس نے بتا دیا ہے کہ لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے انسانوں سے اور جنات سے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اللہ نے اسی لئے انہیں بیدا کیا ہے تو بہت سے ایسے ہیں جو جہنم ہی کا اندن بنیں گے تو اس قسم کی چیزیں تو نہ مانگے مگر جن چیزوں کو آدمی اپنے اعتبار سے سمکتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اللہ کے لئے تو ممکن ہے بس شیطان ان مواقع پر دخل دینے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کو دور کرے اور انسان اللہ سے مانگتا رہے مریض ہے کوئی اللہ سے اس کی صحیح کی دعا مانگے اب شیطان کہتا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے اب تمہارے مانگنے سے کیا ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ اس کو موت کے مو سے واپس کر دے کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ایسے اللہ تعالیٰ کر بھی دیتا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے عبد الرحمان بن عبی حاتم رحمت اللہ علیہ اور ان کے معاصرین کہتے ہیں کہ ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کو اسم عاظم آتا تھا اسم عاظم سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام جس کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسم عاظم اللہ ہی ہے بس اللہ ہی ہے اور حضرت شیخ عبدالقاض جلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی ان سے پوچھا گیا اسم عاظم تو انہوں نے کہا اسم عاظم اللہ ہی ہے لیکن یہ اس وقت کہو جب تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو کیسی خوبصورت بات ہے ہمارے دلوں میں کیا کیا چیزیں بھری ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف حسد بوز کینا پھر دل میں کس کس پہ بھروسہ اور کس کس کے ساتھ سہارا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کر لیں گے اس سے مانگ لیں گے یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے تو اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہی اسم عاظم ہے اسی سے مانگو اس کے اس نام ہی کے ذریعے سے مانگو لیکن دل پاک کر کے مانگو تو ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے پاس اسم عاظم ہے بیٹا ان کا بیمار ہو گیا تو وہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ بیٹا ٹھیک ہو جائے اور اللہ سے ویسے ہی دعا مانگتے رہے اور وہ بیٹے کو دنیا کی چیزوں میں شمار کرتے تھے کہ یہ دنیا کی سارے رنگ ہیں مال ہے اولاد ہے بیٹے بیٹیاں ہیں تو اللہ کا نام اس مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کا نام اس مقصد کے لیے وہ بولنا نہیں چاہتے تھے کہ اسم عاظم کے ذریعے وہ بیٹے کی صحت کے لیے دعا کریں تو جب بیٹے کا مرض بڑھ گیا اور وہ اس پہ پریشان ہوئے اور قریب تھا کہ بیٹا ہاتھ سن پل جاتا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالی نے بچے کو آفیت دے دی بچ کیا بچہ لیکن ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کہا گیا کہ تم نے دعا مانگی اور تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی لیکن اب یہ جو لڑکا ہے تمہارا اس کی نسل آگے کو نہیں چلے گی تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ستر برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ان کے بیٹے کا اور آگے نسل نہیں چلی تو اتنی تو اللہ تعالی نے مہربانی کی کہ باپ کو اس دکھ سے بچا لیا اس کی وفات ہو جاتی تو بھی نسل نہ چلتی اب نہیں ہوئی تو بھی نسل نہیں چلی لیکن اللہ تعالی نے مہربانی کی لیکن اس سے یہ نہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی اللہ تعالی سے مانگنے سے گھور آئے اور آدمی اللہ تعالی سے مانگے نہیں کہ میری آخرت میں یہ چیزیں کٹ جائیں گی یہ ہو جائے گا اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ دنیا میں بھی دے دے اور آخرت پر بھی دے دے بلکہ قدرت کیا سب کچھ اسی ہی کا دیا ہوا ہے آخرت کیا اور دنیا کیا تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالی سے ہمیشہ آفیت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لئے تو نہ ممکن ہے اللہ کے لئے تو نہ ممکن نہیں حق تعالی شانہو کے لئے کوئی بھی چیز نہ ممکن نہیں سوائے ان باتوں کے جن باتوں کو اس نے خود سے منع کر دیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے لوگوں کے لیے کہ ان کی عمریں بڑھ جائیں حضرت انسزی اللہ عنہ کے لیے مانگی تھی اور عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ بروردگار اس کی عمر میں برکت دے اور اس کے مال میں اور اولاد میں تو تینوں چیزوں میں اللہ نے برکت دی حضرت انسزی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں باغات خجور کے سخت گرمی کے موسم میں اس میں پھل آتا ہے اور میرے باگ کو دیکھو سخت سردی اور سخت گرمی دونوں موسموں میں پھل آتا ہے اور فرماتے تھے کہ عمر تو تم میری دیکھی رہے ہو اسی سے زیادہ ہو گئی اور بچوں کا پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں فرماتے تھے ایک سو بیس سے زائد ہیں یا یہ فرمایا نہیں انہوں نے فرمایا ایک سو بیس تو وہ ہیں جن کے انتقال ہو گیا اور میں دفن کر چکا ہوں اور اب کتنے اور پھیل گئے ہیں یہ مجھے پتا نہیں تو بہت طویل عمر اللہ نے اور اللہ تعالی نے اولاد بھی بہت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعا کہ لوگوں تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے تو اس دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے فیصلے بدل جاتے ہیں خدا تقدیر کو بدل دیتا ہے اتنا احتمام تھا بزرگوں میں دعاوں کا کہ ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے ذکر سے تو وہ دعا کے لئے کس کو کہتے تھے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں سے کہنا چاہیے عجیب و غریب بات وہ کہتے تھے وہ اپنے دائیں اور بائیں کندے پر یہ جو دو فرشتیں ہیں ان کو مخاطب بناتے تھے اور کہتے تھے کہ دونوں فرشتوں میرے لئے دعا مانگو اللہ سے اللہ تعالیٰ کہ تم مجھ سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہو میں تو گناہ دار بندہ ہوں تم اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہو ہر وقت تم دونوں میرے لئے دعا مانگو ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ کے حالات میں زہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور یہ کوئی منع بھی نہیں ہے کیونکہ فرشتے انسانوں کے لئے دعا مانگتے ہیں فرشتے انسانوں کے گناہوں پر ان کے لئے استغفار کرتے ہیں البتہ اگر انسان جبریل امین کو کہے میکائل کو کہے کہ آپ میرے لئے دعا کر دیں تو یہ لغو بات ہے فضول بات ہے کیونکہ اسے معلومی نہیں ہے کہ جبریل امین اور میکائل یا اللہ کے دیگر فرشتے اس کی یہ بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے اور اگر انہیں پکارے ماذ اللہ کہ تم یہ کام کر دو تو پھر تو بالکل ہی شرک کی باتوں میں سے ایک بات ہو جائے گی تو انہوں نے ان دو فرشتوں کو مخاطب کیا جو دو فرشتے دائیں اور بائیں ہیں اور لوگوں کے عامال لکھتے ہیں اللہ تعالی نے جن کے متعلق فرمایا کہ ما یلفظ من قول اور کوئی بات زبان سے نہیں نکلتی اللہ لدائی رقیب عدیب مگر یہ کہ ہم نے جن کو لگا لکھا ہے وہ نگران جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس بات کو اور دعا ان اوقات میں مانگے جن اوقات میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے اثر سے مغرب تک یہ ایسا وقت ہے جب دعا مانگتے تھے لوگ اور صحابہ کرام رضی اللہ نے اس وقت کو بڑی برکت کا وقت سمجھتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے تھے تعویین کہتے ہیں تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے اور وہ اللہ کو یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہوتے تھے اثر کی نماز پڑھ کے بس بیٹھے رہتے تھے مغرب تک اللہ کو یاد کرتے تھے آہستہ 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 اور اس طرح مسجد میں بھن بناہت آوازوں سے ہوتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بھن بناہت ہوتی ابو رب عباد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور یہ طبع تابعین میں سے ہیں تعویس رحمت اللہ رکم تعلق تعویس تو تابعین میں سے ہیں عزد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یمن کے ہیں وہ کہتے ہیں ابو رب عباد رحمت اللہ کہ میں نے عزد تعویس اور ان کے دوستوں کو دیکھا رحمہ ام اللہ کہ جب نماز عصد کی پڑھ لیتے تھے تو بس پھر وہ قبلہ رفوق کے بیٹھے رہتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے وابتحلو بالدعائی اور اللہ تعالی سے گڑ گڑا کے آہوزاری کر کر کے مانگتے رہتے تھے عصد سے مغرب تک خدا سے بہت مانگتے تھے ایسے بھی ہے عصد کے بعد بیٹھے اللہ کو یاد کرے خدا کا ذکر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجے اور اسی طرح اسی طرح استغفار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت صلاة کے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سلو علیہ کہ ان پر درود بھیجو اور پھر فرمایا کہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سلام بھیجو جیسے کہ سلام کا بھیجنا ہے تو تسلیم کو اللہ نے دو مرتبہ ذکر کیا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو سلام کا زیادہ ذکر آگیا اس لئے سلام بھیجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ اچھا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ السلام علیہ رسول اللہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی سلامتی نازلو یہ بہت اچھا ہے ایک آدمی کہتا ہے السلام علیہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے درود اور سلام بھیجا جائے دونوں کو جمع کر لیتا ہے بہت اچھا ہے ایک آدمی کہتا ہے السلام علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے درود کی دعا مانگتا ہے اکیلے تنہا تو اس کی بنسبت السلام علی رسول اللہ یہ زیادہ افصل ہے اسی لئے روزہ مبارک پر بھی جب جائے تو وہاں جا کر کسرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہیے سلام کی زیادہ فضیلت آئی تو اثر کی نماز کے بعد ایک اللہ کو یاد کرنا دوسرے درود شریف کا پڑھنا دیسرے استغفار کرنا اپنے گناہوں کے لئے پھر ان تین کاموں سے فارغ ہو کہ اللہ سے دعا مانگے استغفار کسرت سے کرے سو مرتبہ پڑھ لے پچاس مرتبہ پڑھ لے بہت معافی مانگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بہت پڑھے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث تیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مقام پہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیکم مطلق کہ میرے والد مجھے بہت زیادہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لئے اور فرماتے تھے بہا وجدنا ما وجدنا دین اور دنیا میں جو کچھ بھی پایا ہے اسی سے پایا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قصدت سے سلام پیش کرنے سے پایا درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی جب درود پڑتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے غفار سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں دونوں کالک علک مقام ہیں اسی طرح اللہ کی کسرت سے حمد و سنا اور اللہ کی سنا میں سب سے اچھا جملہ وہ ہے جو فرشتے پڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سنا اللہ کی تعریف اس جملے سے کرو جس کو فرشتے پڑتے ہیں عرض کیا گیا کیا چیز فرشتوں کی تسبیح کیا ہے تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم فرشتوں کی تسبیح یہ ہے اور رزق اس کی وسعت میں بڑا دخل ہے اس تسبیح کا دو چیزیں اللہ تعالی سے رزق کو کھینچ کر لے آتی ہیں اللہ تعالی کھول دیتا ہے جس کے دروازے ایک سبحان اللہ و بحمدہی کسرت سے یہ پڑھنے سے اور ایک چاشت کی نماز پڑھنے سے صبح نو بجے دس بجے گرمیوں میں نو بجے بھی ٹھیک ہے سردگیوں میں دس بجے ٹھیک ہے ساڑھے دس ٹھیک ہے ایسے وقت میں آٹھ رکتیں چاشت کی نماز پڑھنا یہ اور یہ جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ العظیم و بحمدہی یہ جملے جو ہیں رزق کو بہت وسیع کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب یاجوج و ماجوج نکلیں گے تو مسلمان اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایک گروہ ہوگا کہ سب لوگ ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے اور باہر نکل نہیں سکیں گے کچھ مشکلات ایسی بن جائیں گی کہ نکلے کے اندر رہنا پڑے گا تو رزق پہنچے گا نہیں خوراک باہر سے جا نہیں سکے گی تو صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر وہ کھائیں پینگے نہیں تو جائیں گے کیسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں وہ تسبیح کافی ہو جائے گی وہ غذا کافی ہو جائے گی جو فرشتوں کی غذا ہے تو عرص کیا گیا فرشتوں کی غذا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ کے فرشتے یہ تصویر پڑھتے ہیں اس سے فرشتوں کی بھی زندگی ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے یہ ان کا بھی رزق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے انہیں یہ تصویر پڑھنا کھانے پینے سے اس احتیاج اور محتاجی سے بے نیاز کر دے گا تو اس لیے یہ پڑھے اثر کے بعد اور درود شریف اور استغفار اور پھر جو وقت بھی بچ جائے اس وقت میں اللہ سے دعا مانگے اور انتہائی آجزی سے مانگے صحابہ اکرام رسی اللہ نے یہ کرتے تھے اسی طرح تعوث رحمت اللہ علیہ یہ کرتے تھے حضرت عیوب سختیانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے یہ بھی ترمزی میں کتنی روایات ان کی آئیں کئی جگہ ان کی روایات آئیں تو وہ مسجد میں رمضان میں اپنے محلے کی امامت کرتے تھے اور ترابی پڑھاتے تھے اور ایک رکعت میں وہ تیس آئیتیں پڑھتے تھے تو جب چار ترابی پوری ہو جاتی تھی تو لوگ بیٹھے رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے چار رکعتوں کے بعد پھر اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھی ہیں یہ مستحب ہے اب اس استحباب پر مستحب پر شاید ہی کئی عمل ہوتا ہو لوگ تو اتنی جلدی کرتے ہیں کہ تمنہ کرتے ہیں کہ درمیان میں یہ جو چارت کا وقف ہے یہ بھی نہ ہوتا تو اچھا ہی تھا حالانکہ چار رکعتیں پڑھنا اور اس کے بعد اتنی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے مستحب شریعت کا فریل ہے شریعت کا ایک کام ہے جس پہ سواب ملتا ہے مستحب کوئی چھوٹی چیز نہیں وہ بھی آدمی کرے سوابی ملے گا اللہ کیا پہنچ کے اور چار ترابی سے پھر جو چار اگلی آتی ہیں یہ جو درمیان میں بیٹھنا ہے کیا پڑھے کوئی چیز شریعت نے متعین نہیں کی بہت لوگ زور دیتے ہیں کہ تسبیح ترابی پڑھے اس پہ زور نہیں دینا چاہیے یہ تسبیح ترابی کہیں بھی نہیں آئی بس فقہہ نے اس لیے یہ تیہ کر دیا تھے چند جملے اللہ کی حمد و سنہ کے کہ چلو آدمی چپ بیٹھنے کی بجائے یہی پڑھتا رہے لیکن اس کے یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ یہ کوئی فرض ہے واجب ہے حتیٰ کے سنت ہے کچھ بھی نہیں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں اس دوران جو جی میں آئے پڑھے درود شریف پڑھے اللہ کی کسی اور جملے کے ذریعے اللہ کی صنعہ حمد بیان کرے تو یہ سب چیزیں درست ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ تسبیح ترابی یہ دین کا کوئی حصہ ہے یا یہ کہ بس اسے ہی پڑھنا چاہیے ضروری غلط بات اسی لیے بہت سے لوگ امتحان بڑے جو ہوتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ تسبیح ترابی سنو اب بھی تسبیح ترابی کیوں آخر کوئی سنائے نہیں یاد کی وہ کیا کرتا ہے چار ترابی کے بعد استغفار پڑتا ہے اچھا کرتا ہے تسبیح ترابی سے بھی اچھی بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی قیامت کے دن جو اپنے نام عمل میں زیادہ استغفار کو پائے تو لوگ یہ کرتے تھے چار ترابی کے بعد چار ترابی جتنا وقفہ کرتے تھے تو ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے اور چار رکتیں اور پڑھ لیتے تھے اہل مدینہ بھی یہی کرتے تھے مکہ والے کیا کرتے تھے مکہ والے تواف کر لیتے تھے یہ سب کا دستور تھا تو مکہ والے جو تواف کرتے تھے چار ترابی کے بعد تو وہ پھر اس میں پوری رات ہی گزر جاتی تھی ترابی اور وہ اپنے پھر چار رکتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد یعنی تیس آیتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد پھر نماز شروع کر دیتے تھے اور پھر وہ وطر میں دعا مانگتے تھے اور جو لوگ ان کے پیشے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی دعا مانگتے تھے اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر اذا فرغ من الصلاة دعا بدا واطن پھر بھی دعا اللہ سے مانگتے تھے تو وطر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی قرآن کریم جب پورا ہو جائے دعا مانگے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی آدمی دعا مانگے ترابی کے بعد جب قرآن کریم پورا ہو جائے تو ترابی کے بعد دعا مانگے یہ افضل ہے وطر سے پہلے اور ترابی کے بعد یعنی قرآن پاک کے اختتام کے بعد دعا میں اور قرآن پاک کے اختتام میں کوئی درمیان میں چیز نہ آنے دے یہ بہت اچھا ہے حتیٰ کہ جن لوگوں کا حدیث میں بڑا نام آیا ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں خواب میں بھی یہ کہا گیا کہ اللہ سے دعا مانگو حاکم رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے ابو بکر اور ابو بکر سبغی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک گھر ہے اور وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے ہیں اور لوگ اکھٹے ہو گئے اور لوگوں نے ان سے مسائل پوچھنے شروع کیے تو عزت عمر رضی اللہ عنہ نے میری طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس سے پوچھو تو اب میں لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا رہا لوگ پوچھتے رہے میں جوابات دیتا رہا تو عزت عمر رضی اللہ عنہ ہر جواب کے بعد خواب میں میں نے دیکھا فرماتے ہیں اصد تا نظر بالکل ٹھیک ہے جواب آگے چلو آگے بڑھو تو جب اس سلسلے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا میرے المومنین من نجاتو من الدنیا او المخرج منہا دنیا میں نجات کیسے مل سکتی ہے آخرت اچھی ہو جائے یا دنیا میں گناہوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے یہ مراد ہوگی یا یہ کہ مصیبتوں سے نجات کیسے مل سکتی ہے تو انہوں نے انگلی سے میرے طرف اشارہ فرمایا اور اشارہ کر کے کہا کہ دعا اللہ سے مانگنا میں نے پھر یہی سوال کیا تو میں نے دیکھا وہ سمٹ گئے جیسے وہ سجدہ کرنا چاہتے ہوں اور اللہ تعالی کا جو روب دب دبا خوشو و خضو خدا کی طرف کے لیے انفتاری ہو گیا اور مصیبتوں رضی اللہ عنہ کا بس دعا اور ہے بھی یہی چیز کہ اللہ سے مانگتا رہے بہت دعائیں لوگ مانگتے ہیں ایک دعا اللہ سے یہ بھی مانگے کہ اللہ مجھے انسان بنا دے اور یہ بھی دعا مانگے کہ انسان کا بچہ بنا دے کیونکہ انسان کم ہو گئے ہیں لوگوں کو دیکھو دعا مانگوانے والوں کو دیکھو اور مانگنے والوں کو دیکھو ہر چیز مانگیں گے صحت دے دے اللہ تعالی رزق کی فراخی دے دے کرزے کو اتار دے مریضوں کو شفاہ مل جائے ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی یہ بھی دعا مانگتا ہو کہ یا اللہ مجھے انسان بنا دے یہ چلتی پھرتی شکلیں ہیں انسانوں کی یہ انسانوں کے سائے ہیں انسان نہیں ہیں کسی میں پچاس فیصد انسانیت ہے کسی میں ساٹھ فیصد ہے کسی میں تیس فیصد ہے تیس فیصد ہے تو ستر فیصد باقی منافق ہے پچاس فیصد انسان ہے تو پچاس فیصد منافق ہے اور اسی فیصد انسان ہے تو بیس فیصد منافق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ منافق آدمی وہ ہے جو نماز کے وقت کو ٹالتا رہتا ہے ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب دیکھتا ہے سورج ڈوبنے والا ہے تو اٹھتا ہے اور جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے زمین پہ اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے وہ نماز اس کے موں پہ دے مارتے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسی نماز کی اب آدمی خود سوچے میں کیا کرتا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چار باتیں جس انسان میں پائی جائیں انسام وصل اللہ اگرچہ وہ نماز پڑھے اگرچہ وہ روزہ رکھے لیکن یقین جانو منافقا خالصا پکا منافق ہے بولے تو چھوٹ بولے اور جب بحث کرے تو لڑائی پر اترائے اور جب لڑائی پر اترائے تو تیسی بات فرمائی کہ گالیاں دے اذا خاصمہ فجر گالیاں پر اترائے اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف فرزی کرے اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا مانگ چاہیے کہ خدایہ انسان بنا دے انسان نہیں رہے انہیں کی تلاش ہے کبھی انسان ہوں تو وہ اچھے مسلمان ہوں ایک اچھے مسلمان میں اور ایک اچھے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو آدمی اچھا مسلمان ہے وہ اچھا انسان بھی ہے اور جو اچھا انسان ہے وہ اچھا مسلمان بھی ہے اس لیے کہ جو آدمی اللہ کو مانے گا اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق برقرار رہے گا اور قیامت کا در اسے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع ہوگی یہ ساری چیزیں تو بچائے گا اپنے آپ کو اس بات سے کہ اس آدمی سے کسی کو تکلیف پہنچے کسی کو نقصان پہنچے تو جب آدمی اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچاتا ہے اور جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع رکھتا ہے تو پھر اس انسان پر اجز غالب آجاتا ہے توازو غالب آجاتا ہے اپنے آپ کو مٹانا غالب آجاتا ہے کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو بہت برکتیں ملتی بہت کچھ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے دے دیتا ہے اگر انسان ہو تو انسان تصبر بھی نہیں کر سکتا یہ نافر رحمت اللہ علیہ ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عمار کے ساتھ ان کے غلام تھے بڑا تعلق تھا اور نافر رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں امام تھے قرآت کے تو جن کاریوں کا ذکر آتا ہے ورش وغیرہ کا رحمت اللہ علیہ وہ سب ان کے شاگرد ہیں تو نافر رحمت اللہ علیہ جب بات کرتے تھے تو ان کے موزے مشکی خوشبو آتی تھی بہت اچھی خوشبو تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے موزے جو خوشبو آتی ہے یہ کس وجہ سے تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مو کھولو میں نے مو کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مو میں اپنا لعب مبارک ڈال دیا تھوک دیا میرے مو میں بس اس دن سے یہ چیز میرے ساتھ ہو گئی ہے کہ میرے موزے خوشبو آتی ہے یہ دیکھا اللہ نے وہاں سے وہ چیز دے دی جہاں سے کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اللہ اپنے ان بندوں کو بہت نوازتا ہے جو انسان بن کے رہتے ہیں تو اللہ سے دعا یہ بھی مانگنی شئیئے کبھی کہ اللہ مجھے انسان کا بچہ